جھکڑا کیا ہے ریاست کریمیا یوکرین کی ایک جنوبی ریاست ہے کریمیا میں روسی باشندوں کی اکثریت ہے اس وجہ سے روس وہاں پہ اپنا تسلط پر قرار رکھنا چاہتا ہے دوہزار چودہ میں روس نے کریمیا پر قفضہ کر لیا تھا کریمیا میں رہنے والے باشندوں میں اکثریت روسی باشندوں کی ہے اور وہاں پہ تیرہ فیصد تاتار بھی رہتے ہیں جو مسلمان ہیں آج کل روس نے کریمیا اور یوکرین کی سرحت پر ایک لاکھ فوجی تائینات کی ہوئے ہیں اس کی وجہ سے خطرہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں میں ایک شدید جنگ چھڑ سکتی ہے یورپ اور امریکہ اس پور اس جنگ میں یوکرین کے ساتھ ہیں امریکہ نے یوکرین میں موجود اپنے تمام سفراتکاروں کی فیملیز کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا ہے جبکہ برطانیہ نے یوکرین کو ٹینک شکن میزائل فرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اگر جنگ ہو کیونکہ بیسکلی زمینی جنگ ہونی ہے روس کی جو فوج ہیں وہ کریمیا کی سرحت پر تائینات ہیں اور جنگ ہوگی تو زیادہ تر زمینی جنگ ہوگی ٹینک ہوگی تو برطانیہ نے کریمیا کو ٹینک شکن میزائل فرام کر دی ہیں یہ علاقہ کریمیا جو ہے یہ تاریخی طور پر روس ہی کے پاس رہائے زیادہ تر اور جب سوویٹ یونین وجود میں آیا تو یوکرین کی ریاست بھی کیونکہ سوویٹ یونین میں شامل ہو گئی تھی تو اس لیے اس لیے یہ مسئلہ اتنا نہ بڑھا اور کیونکہ یوکرین خود سوویٹ یونین کا پارٹ بن گیا تھا تو اس لیے کریمیا یوکرین کی ریاست کے طور پر رہا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا لیکن 1992 میں جب سوویٹ یونین کے ٹکڑے ہوئے اور سوویٹ یونین پندرہ حصوں میں بٹ گیا اس فقت یوکرین نے پہلی مردبہ اس فقت کریمیا نے فرس ٹائم یوکرین سے آزادی کے اعلان کیا لیکن وہ مسئلہ پھر انہی دنوں دب گیا اور کریمیا نے خودمختاری کے ساتھ یوکرین میں رہنے پر اماد کی ظاہر کی لیکن وہاں پہ یہ مسائل چلتے رہے اور مسئلہ تحریک بھی شروع ہی یوکرین سے آزادی کیلئے اور پھر ریفرینڈم کی نوبت بھی آئی جس فقت یہ ریفرینڈم وہاں پہ ہو رہا تھا اس فقت روس نے یہ اعلان کیا کہ اگر یوکرین کے حق میں یہ فیصلہ ہوا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے کشیدی بہت بڑی تھی دوہزار چودہ کی بات ہے اور اس کے بعد روس نے باقاعدہ قبضہ کر لیا تھا ایک جنگ ہوئی تھی اور اس کشیدی میں اب تک چودہ ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں تب یہ بڑا مسئلہ ہے مشرق یورپ میں اس فقتی واحد مسئلہ ہے جو کہ ہاٹ وارڈ کی طرح سے ابھی تک سلگ رہا ہے روس کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور یورپ یوکرین کے خطے کو روس کے خلاف ایک ایک جسے کہتے ہیں کہ اڈے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور کیونکہ یوکرین ایک جغرافی طور پر ایک اہم پوزشن اس کی ہے اس کے سامنے ترکی ہے اور جو بلیکسی کا راستہ ہے جہاں سے روسی رسد نکلتی ہے یوکرین اس سمندر پر بھاقے ہیں جغرافی اہمیت یوکرین کی بہت زیادہ ہے یعنی یہ روس کا جو راستہ ہے وہ یوکرین کے سامنے سے گزرتا ہے اس کے سمندر کے پاس سے تو یہ صورتحال ہے ابھی اس پورے معاملے پر امریکہ اور یورپ جو ہیں وہ یوکرین کا بہت ساتھ دے رہے ہیں ہم لحاظ سے اور بلکہ روس کو دھنکیا دے رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو پھر روس اپنے انجام کے لیے تیار رہے ہیں لیکن اس معاملے میں روس خود بھی بہت ہی ایک اینگری مین کے طور پر دکھائی دے رہے ہیں اور پیوٹن نے انتہائی سخت بات کہی تھی یوکرین کے حوالے سے کہ ہم یوکرین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے تو یہ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ قصہ کنہ پر جا کے ختم ہوتا ہے